پتائیں کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اگر ان کو غستہ رستہ مل جائے تو اس کے پاس فوج ہے جنات کی فوج ہے حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو تباہ کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے اب تمہارے پاس تو کوئی ایک جن بھی نہیں ہے اس کا مقابلہ کرو وہ آئیں گے تو انہیں ستائیں گے پریشان کریں گے بیمار کریں گے تاغل بھی کر کے جا سکتے ہیں لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک امانی فوج دیتا ہے اور شیطانی فوج تم پہ ٹھوٹ پڑی اور امانی فوج شیطانوں پہ ٹھوٹ پڑی اور امانی فوج اس وقت تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر امان جاگ نہیں اٹھتے اس وقت بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے غریب نہیں رہے غریب نواز اس وقت سے اجازت ضرور ہی ہوتی ہے اب کیوں گے اس کو دل کی دھردہ کے ساتھ ملانا ہے بعض لوگ آدھ رکھیں گے دھرکن کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیں گے بعض کی دھرکنیں نہیں ہوگی ان کو پھر بزرگوں نے کچھ طریقے رکھے ہیں کسی نے نچایا ہے بلہ شاہ فرمانے لگے اصلا نچ کے یار منایا ہے تو ہم سوچنے لگے ہیں اس کو ناج کی کیا ضرورت ہے پھر کہنے لگے ہیں اتھے نچنا بھی عبادت بن جاندہ ہے بعض سمجھ میں نہیں آ رہی یہ نچنا کونسی عبادت ہے بلہ شاہ فرمانے لگے میں نچیا بلہ خوب نچیا خوب نچیا دلنیا ترکنہ ابریاں انہاں ترکنہ نا اللہ اللہ ملایا جس اللہ اللہ ملیا تو رب ہی من گیا ہے اللہ وہ کہاں گے میری نیجر نچنا نہیں رب نے منا نہیں زینا وہ من گیا نا تو میرے واسے نسلنی کی باز بن گیا نا کئی بزرگاں امیر کلال نے کبڑی کھلائی کھوک دھو کھوک کبڑی کھلائی ترکنہ ابریاں کیا اور انہاں اللہ اللہ ملا ہو ایک اور آسان طریقہ ہے بھلے تسی وردش کرو بھلے دھو بھلے سینوں سے نیچے اوپر جاؤ مقصد دل کی دھڑکنے کسی طریقے سے بھی ابر ہے جب یہ ابر ہے اس کے ساتھ اللہ ہو لگو ایک اور آسان طریقہ یہ ضربیں لگاتے ہیں گھر میں بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو گھٹا پر لگائیں گے نا تو وہی پوزیشن نچنے والی ہو جائے گی نا کوئی بھی آپ طریقہ اختیار کریں کیونکہ عملوں کا دار امدار نیتوں کے اوپر ہے دار اے تکریر آدھ اے رسکادر بیرہ شاہی بیرہ شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی اب ہم آپ کو نہ بیعت کریں گے نہ کوئی نظرانہ مانیں گے یہ اللہ رسول کی طرف سے حکم ہے میں نارے میں جا تو کچھ علماء کٹھے ہو گئے کہ تو یہاں کیوں آیا ہے بیعت کرنے کے لیے کہ نہیں نظرانہ لینے کے لیے کہ نہیں پیسوں کی ضرورت ہے کہ نہیں سیاست کرنے کے لیے کہ نہیں کہ تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں تو پھر کیوں آیا کچھ سے مقصد ہوگی نا میں اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو وہ حکم دکھا یہ دکھانے کے لیے اتیار ہے وہ کام جو تم نہیں کر سکتے یہ جو کلب کا ذکر کرنا تمہارا اللہ اللہ تمہارے باس میں نہیں ہیں یہ کام جو تم نہیں کر سکتے ہم تم کو بتاتے ہیں اگر تو چار دن میں اللہ نے شروع ہو گیا اللہ کا حکم ہی تھا نا باقی سارے کام کر سکتے ہو یہ کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ اللہ رسول کا حکم ہے اس ویہا سے اجازت لینے سے پہلے اگر آپ کے دل میں کوئی بات پوچھنے ہو جو میں نے بات بیان کریا اس کے مطلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر اجازت لیں اور اپنی قسمت آسنے اگر کسی حضرت کے کوئی سوال ہو تو کاغت پر لکھنے کے آگے بڑھا دیں ان کا سرکار جواب دیں گے اور اس کے بعد اجازت لکھر ایک مصرح شروع کیا جائے گا یہ قضاء و قدر یہ بھی ایک مسئلہ ہے بات لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی خیر ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیز مقادر میں لکھ دی جاتی ہے وہ تقدیرِ عزل کہلاتی ہے جو آدمی خود کام کرتا ہے وہ تقدیرِ مولک کہلاتی ہے جو گناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا وہ تو آپ سے ہونے 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 ہیں گناہ صرف نبی کے نہیں ہوتے ہیں نبی معصوم ہوتا ہے باقی سب کے گناہ لکھے ہوتے ہیں آپ وہ جو گناہ ہیں اللہ نے لکھ دیئے نا وہ تم سے ہونے ہونے ہیں اگر زہری میں نہیں کرو گے تو خواب میں ہو جائیں گے ہونے ضرور ہیں اب آدمی سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا میری مقادر میں دوزخ یا بحشت اس میں بیعہ کے قصور ہے یہ سوچتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے روحیں بنائیں تو ان روحوں کو دنیا کے لذات دکھائیں کچھ روحوں تھی جو اس لذات کی طرف لپے کی وہ لذات ان کی تقدیر میں لکھ دیا جا کچھ کو اپنے انوار دکھائے کچھ روحیں اس انوار کی طرف لپے وہ ان کے مقادر میں لکھ دیا گیا اور کچھ روحیں تھی وہ نوٹل نہ ادھر نہ ادھر ان کے لئے بھر اللہ تعالیٰ نے جو نا یہ ولی اور نبی کہے نا اللہ وہ تو لکھی گئی نا جو انوار والی تھی وہ بھلے کچھ کریں یا نہ کریں وہ جنتی ہیں نا بے شک اور وہ جو دوسری روحیں تھی جنہوں نے دنیا کو طلب کیا تھا وہ بھلے ساری عمر نمازیں پڑھتی رہیں پھر بھی وہ دوستی ہی ہیں نا اب اگر اللہ تعالیٰ ان روحوں کو جنہوں نے انوار طلب کیے تھے وہیں سے وہیں لے جاتا جنت میں لے جاتا تو بہت دوزر روحیں تھی وہ اعتراض کرتی نا کہ اللہ ہم نے کیا قصور کیا تھا تو تم نے اقرار کیا تھا تو صرف اقرار کیا تھا نا عمل تو نہیں کیا تھا نا صرف ہم نے اقرار کیا تھا نا عمل تو نہیں کیا تھا نا اس عمل کے لئے اللہ تعالیٰ روحوں کو نیچے لائیا کچھ عرصہ کے لئے لائے یہ صرف عمل کرنے کے لیے پھر جب کہیں گے ہم نے کیا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا نا تم کو تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا تم کیا کر کے لائیں اب مقدوم یہاں سے کسی نے پوچھا کہ جب رزق مقدر میں لکھ دیا گیا تو اس کے لیے پھر گومنوں پھر میں کیا آپ نے فرمایا کہ گومنوں پھر نہ بھی مقدر میں لکھ دیا گیا دوسرا جو انہیں نے کہا ہے جی جل اللہ سے مراد قرآن لیا گیا ہے وہ تم نے پہلے بتا لیا عالف سے اللہ ہے عالف سے اللہ اللہ عام سے لا الہی